بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب آج میں آپ کو سکھاؤں گی کلی جی کوچھے سے پکانے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے میں نے ایک پاہ دہی لیا ہے اس کوچھے سے پھینٹ لیا تھا اس میں کوئی گوٹلیا نہ رہیں آپ بھی پھینٹ لیا کریں اس کے لیے اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی اس کے لیے آدھا ٹیب سپون جائے گا اس میں لال میچ کا پورڈر آدھا ٹیب سپون جائے گا کٹی ہوئی لال می ڈالوں گی اس میں دھنیہ کا پورڈر آدھا چمچ جائے گا گرم مسالہ جو اس میں بہت اچھی سمیل پیدا کرے گا خوش پودار بنائے گا آدھا چمچ جائے گا اس میں حلدی یہ دیکھیں حلدی پورڈر جائے گا اور ایک کھانے کا چمچ جائے گا اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کر اس لیے ہے کیونکہ اس میں سمیل ختم ہو جائے گی اچھے سے یہ بہت زبردست بنے گا اب دیکھتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے زبردست طریقے اس میں کوئی گوٹھ لیاں نہ رہے جائے تو دیکھیں اب اس میں کلیجی ایڈ کریں گے کلیجی میں نے ایک کلو لی ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے کلیجی کو میں نے اچھے سے ساف کیا ہے وہ بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک ڈال دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا بہت ہی اچھی ریسپی ہے وہ بھی آپ دیکھیں ضرور اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے تو اب اس کو ہم مکس کریں گے دیکھیں یہ میرینیشن کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس سے گیا ہوتا ہے کہ آدھا گوشت تو یہی پر گل جاتا ہے اور باقی جو کسر ہوتی وہ پکانے میں ختم ہو جاتی ہے یہ ضرور کیا کریں میرینیشن کے طریقہ جو بھی چیز بنائے جو وہ بہت اہلا بنتی ہے اس سے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو اکثر لوگوں کی انٹیسی بن جاتی ہے وہ آج کام نہیں ہوگا یہ مکھن جیسے بھی نرم ملائم بنے گی اور اس کا ذائقہ بھی بہت خوبصورت آئے گا آپ دیکھیں گے میں صرف باتیں نہیں کر رہی ہوں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دیکھیں اس کی لک سے دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی جوسی اور اندر سے نرم بنی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں رات کو بنا لیں صبح کو اٹھ کر پکا لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایک گھنٹہ مست ہے کیونکہ میرے پاس یہ بیف کی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے جانور کی ہے تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھتے ہیں اس میں زیادہ ایشو نہیں ہے تو جناب یہ میرے پاس پین ہے پین میں میں ڈالوں گے چار ٹیبل سپون کھانے آئل کے یہ مسالہ فرائے کرنے کے لیے جب تک ہم اب مسالہ فرائے کرتے ہیں تب تب کلیجی بھی آرام سے اس کے مارینشن بھی ٹھیک ہو جائے گی اس میں آپ میں نے ڈالایا ہاف ٹیبل سپون ڈالایا گرم مسالے کا گرم مسالے میں چیزیں مکس تھی یہ خوشبو پیدا کرنے کے لیے تاکہ کلیجی میں یہ عجیب سی لوگوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اس سے گے دور ہو جاتی ہے اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے دیکھیں جناب یہ میں نے پیاس لیا ہے میڈیم سائز کا پیاس ہے اس کو میں نے گریٹ کیا تھا اچھے طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ قدو کش میں نے کیا تھا آپ کو دوسرے ویسے سمجھ نہیں آرہی تو یہ قدو کش ہے اس لیے کیونکہ اکثر لوگوں کی جو کلیجی بنی ہوتی ہیں اس میں لمبے لمبے وہ جو پیاس ہوتے ہیں وہ بہت ہی عجیب اور بورے لگتے ہیں ان کی لکھ بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ کھانے میں بھی ٹیسٹ ہی نہیں لگتی اس لیے میں نے اس کو ایسے کو قدو کش کر لیا ہے آپ بھی قدو کش ہی کیجئے گا لمبے والے پیاس آپ نہیں لیجئے گا اس کی عجیب سی لکھ آتی ہے اور ذائقہ بھی اس کا مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے آگے آپ کی اپنی چوہے سے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے دیکھیں آپ پانچ پرنٹ ہو گئے ہیں گولڈن براؤن اس کا کلر آگیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے آگیا ہے ایک دم اس سارا ایک جیسا ہے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے کوئی کالا اور کوئی وائٹ نہیں ہے اب اس میں جائے گا ایک بڑا سا ٹومیٹو ریڈ کلر کا اس کا میں نے چھلکا اتار لیا تھا چھلکا اس لیے اتارا ہے میں نے کیونکہ وہ گلتہ تو ہے اپنی مرزی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اگر یہ ریڈ کلر والا لے گی تو بہت ہی اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی اور اس کا زائکا تو بہت ہی ماشاءاللہ ہوتا ہے آگے آپ کی جو اپنی مرزی کیونکہ ہر بندہ اپنی مرزی کا مالک ہے اپنے آپ بہت سے بھائی آپ اپنے حساب سے کر لیں جو آپ نے کرنا ہے آپ اس کو کور کر کے دو چار نیٹ تک پکائیں گے تو دیکھیں آپ ملتے ہیں دو چار نیٹ کے بعد دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے اوپر سے چمن سے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا رب کیا تھا تاکہ اس کے وہ بڑے بڑے پیس نظر نہ آئے آپ بھی رب کر لیں اب میرا جائے گا سب سے فیورٹ کام جو یہ میری نیشن ہے میری نیشن اس میں ڈالوں گی اب اس کو اچھے سے مکس کر کے پکاؤں گی دیکھئے گا جناب آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے یہ کیسے مزیدار سے بنتی ہے اتنی جوسی اور اتنی نرموں ملائم بنتی ہے بلکل سفت نہیں ہوتی اکثر لوگوں کی بہت سفت ہوتی ہے دیکھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی عجیب لگتا ہے جناب آپ اس طرح طریقے سے بنائیں گے تو دیکھئے گا آپ کے اپنے گھر میں بھی اور اپنے مہمانوں میں بھی واوا نہ ہوئے تو آپ مجھے کہیے گا تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جناب اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو دیکھیں اب ڈکن بد کر کے بناتے ہیں جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک پکائیں گے دیکھیں اس کا کلر کتنا ماشاءاللہ پیارا ہے الحمدللہ یہ کافی حد تک ڈن ہو چکی ہے کافی حد تک یہ بیف کی میرے پاس ہے آپ کے پاس چھوٹے جانور کی ہے تو وہ اس سے بھی کم ٹائم میں گل جائے گی میرے پاس یہ بیف کی ہے تو اس کا ٹائم تھوڑا آپ سے زیادہ لگے گا میرا دیکھیں پانچ منٹ اور میں نے اس کو بھونائے اچھے طرح طریقے سے اس کی بھونائی ہوگی ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھیں اوپر سے دیکھنے تو جناب اب جائے گا اس میں نمک نمک جائے گا ایک ٹیبل سپون جائے گا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پہلے نمک میں نے اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ اکسر لوگ پہلے ڈال دیتے ہیں وہ کلجی بنتی نہیں ہے سعی طریقے سے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور نرم نہیں ہوتی ہے اور جلدی پکنے بھی بہت ٹائم لیتے ہیں اس لیے نمک ہمیشہ اینڈ پر ڈالنا چاہیے پہلے نمک اس کلجی میں نہیں ڈالنا چاہیے اس لیے میں نے آدھے ابھی ڈالنا ہے اب اس کو مزید پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے اب کریں گے پانی تھوڑا اس میں ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس میں نے آپ کو بتایا ہے بیف کی ہے بیف کی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے جانور کی ہے بکرا کی ہے یا مرگے کی ہے تو اس کو پانی لگانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے بیف کی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے نہ کریں اگر آپ نے نہیں کرنا آپ کی اگر کلیجی گل گئی ہو تو اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اب اس کو پانی خوش کھونے تک پکاؤں گی اب ڈککن بند کرتے ہیں تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں پانچ منٹ ہو گئی ہے اب اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں اب بتائیں آپ کو دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا آگیا کلر بتا رہا ہے کہ اس کا اندر سے زائطہ کیا ہوگا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کللہ خلاب شکر ہے بہت اچھے سے بنی ہوئے بہت مزیدار بنی ہے آپ بھی گھر میں ضرور بنائیں ضرور ٹرائے گریں بہت اچھی ہے یہ کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اکثر لوگوں کی طرف بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے میری بھی بہت فیوریٹ ہے میں بھی بہت شوق سے بناتی ہوں آپ ویڈیو بنانے میں بہت میند لگتی ہے آپ کے لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہمیں خبر ہو جاتی کہ ہم کام کیسے گار رہے ہیں تو اہل پہ ہم ڈالیں گے یہ گارنیشنگ کے لیے اور اس کا مزیدار سا فلیور کے لیے اس میں ڈالوں گی ہری مرچے موٹے والی مرچے میں میں نے لیے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ زیادہ کڑوی بھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اس کا کلر یہ کیسا ہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ